موسکر دوستوں سواگت آپ کا آج کے اس نئے ویڈیو میں آج تک ہم نے ہمارے ویڈیوز میں بہت سے پور شاسکو کے بارے میں جانا لیکن آج ہم محیلہ ساسک کے بارے میں جانیں گے جس نے پہلی محیلہ ساسکہ بن کر اتھیان سرچ دیا تھا میں بات کر رہا ہوں رجیہ سلطان کی جو پہلی محیلہ ساسکہ تھی اور آج ہم اس کے بارے میں جاننے والے ہیں تو چلیے پھر اس ویڈیو کو شروع کرتی ہیں رجیہ سلطان کا جنم دلی سلطنت کے مصور شاسک ام اتیاس کے پرشید سلطان شمشودین الڈتمس کے یہاں بارہ سو پانچ اسو میں ہوا تھا رجیہ سلطان اپنے تین بھائیوں میں اکلوتی اور سب سے قابل بہن تھی رجیہ سلطان کا بچپن کا نام حفظہ موہین تھا لیکن سب ہی اسے رجیہ کہہ کر پکارتے تھے ان کے پتا الڈتمس نے رجیہ سلطان کی پرتیبہ کو بچپن میں ہی باپ لیا تھا اور انہیں بھی اپنے بیٹوں کی طرح ہی پرورش دی انہوں نے شروع سے ہی رجیہ سلطان کو شانیا پرشکشن دیا ام اس کے اندر ایک قصل پرشاسک بننے کے سب ہی گنوک ست کیے ام اپنی بیٹی کو مدان میں لے جا کر ایک پیر سینے کی طرح یود عبیاس بھی کرواتے تھے جس کے وجہ سے رجیہ سلطان بہت کم عمر میں ہی ایک سہاسی ویر یودہ کی طرح تلوار باجی اور گڑ سواری میں نپون ہو گئی رجیہ سلطان کے پتا ایل تتمیس نے پہلی اپنی بیٹی کے قصل سینیا پرشکشن کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنی اترادی کاری بنانے کی کوشنا کر اتیاس رجتیا تھا حالانکہ دلی کے تخت پر بیٹنا رجیہ سلطان کے لئے اتنا آسان نہیں تھا دراصل بارہ سو چھتی سیسوی میں ان کے پتا کی موت کے بعد مسلم سمودایا نے ایک مہیلہ کو سلطان کے روح میں سویکار کرنے سے منع کر دیا اور رجیہ کے بھائی فیروج کو دلی کے راج سیاسن پر بٹھا دیا لیکن فیروج ایک مرک اور اقسم ساسک ثابت ہوا جس کے بعد رجیہ کی ماں کو گدی سونپ دی لیکن کچھ دنوں بعد اس کی ماں اور بھائی دونوں کی ہتیہ کر دی گئی جس کے بعد دس نوم پر بارہ سو چھتی سیسوی میں رجیہ سلطان دلی کی ساسک بنی اور انہوں نے اتیاس کی پہلی مسلم مہیلہ ساسک بن کر اتیاس رچ دیا رجیہ سلطان نے اپنی بدھی مدہ اور بیویک سیلدہ کے ترج پر دلی کا سیاسن کو سلطہ پرک سنبھالا اور روڑی وادی مسلم سماج کو چکا دیا انہوں نے خود کو ایک دور درستی نیا پریہ بہوہر کسل پر جا کے ہیت کرنے والی ساسکا ثابت کیا انہوں نے اپنے راجہ کا جم کر وستار کیا ام بکاس کے کام کروائے دوست اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اور ہماری طرح کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جائے ہن جائے بھارت